کرونا نے تباہی مچادی ایک سو پچاسی ممالک میں گیارہ ہزار سے زائد امبات ہو گئی اٹلی میں کرونا ایک ہی روز میں مزید چھ سو ستائی زندگیاں نگل گیا سپین، فرانس، امریکہ، ورطانیہ، ایران، بھارت سمیت بیشتر ممالک میں کرونا نے مزید متعدد افراد کو اپنا شکار بنا لیا جس کے بعد تمام متاثرہ ممالک نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیئے ہیں اور چند ممالک میں لاپ ڈاؤن جاری ہے کرونا ایک سو پچاسی ممالک تک پھیل چکا ہے کرونا وائرس نے یورپ کو بھیانک سورت سے دوچار کر دیا ہے اٹلی میں کرونا وائرس ایک ہی روز میں مزید چھ سو ستائیس زندگیاں نگل گیا سپاد کی تعداد چار ہزار بتیس ہو گئی متاثرین کی تعداد سینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گئی سپین میں مزید دو سو باسٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے فرانس میں مزید اٹھتر افراد ہلاک ہو گئے تعداد چار سو پچاس ہو گئی حکومت فرانس نے لاکڈاؤن کے دوران ملازمین کو تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا یورپ نے ٹرین سروس محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ادھر جرمنی میں مزید چوبیس افراد موت کے موں میں چلے گئے مزید ساڑھے چار ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے امریکہ میں کرونا سے امواد نے تیزی آ گئی مزید چھپن ہلاکتوں کے بعد یہ تعداد دو سو ترے سٹھ ہو گئی ہے ایک ہی روز میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے مجموعی کیسز انیس ہزار سے زائد ہو گئے دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں امریکہ چھٹے نمبر پر آ گیا ہے گنڈوک اور کیلیپونیا کے بعد تیسری امریکی ریاست ایلنائس کو بھی لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے امریکہ میکسیکو سرحد غیر ضروری سفر کے لیے بند کر دی گئی ہے امریکہ میں ٹیکس ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے وصولی پندرہ جون تک موفر کر دی گئی اُدھر برطانیہ میں مزید تیس ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد ایک سو سٹھتر ہو گئی ہے جبکہ چار ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جس کے بعد برطانیہ وزیر آزم نے عوامی مقامات بند کرنے کا حکم دے گیا ہے دان میں مزید ایک سو انچانس افراد لقمہ اجل بن گئے یہ تعداد چودہ سو تیتیس ہو گئی ہے اسرائیل میں بھی پہلی ہلاکت سامنے آگئی ہے اب تک سات سو سے زائد کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں چین نے کرونا سے جنگ میں فتح حاصل کر لی ہے چین میں آج صرف نو افراد کی ہلاکت اور اکتالس نئے کیس ریپورٹ ہوئے اسے جانب عرب امارات نے کرونا سے دو افراد ہلاک مریضوں کی تعداد ایک سو چالیس تک جا پہنسی ہے عرب امارات تک غیر ملکیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی سعودیہ میں مزید ستر تیس ریپورٹ ہو چکے اجموع اتادار تین سو چوالیس ہو گئی اتحال کے پیشن اذر مدینہ کی دونوں مقدس مساجد میں نماز کی ادائیگی موطل کر دی گئی سورت احال کے پیشن اذر مکہ مدینہ کی دونوں مقدس مساجد میں نماز کی ادائیگی موطل کر دی گئی ادھر اردن نے ملک میں کرکیوں لگانے کا اعلان کر دیا تو کیونیس میں شہریوں کو چوبیس کھنٹے کرنٹینہ میں رہنے کی ادائیت کر دی گئی سنزل لینڈ میں چھپن انڈونیشیا بتیس ایراک میں گیارہ ہلاک ہو گئے بھارک میں کرونا وائرس سے مزید ایک شخص ہلاک یہ تعداد پانچ تک جا پہنچی ہے تاہم دنیا بھر میں ہلاکتیں گیارہ ہزار سے بڑھ گئی ہیں دو لاکھ پچھتر ہزار سے زائد مریض جبکہ بانوے ہزار سے احتیاب ہو چکے